موسیقی اس نے کوئی ریسپونس ہی نہیں دیا مجھے کہتی ہے وہ آلیان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے یہ ساری پٹیاں رحمتیں پڑھائی ہوں گے بہنہ آلیان کے لیے کل لڑکی انکار کر سکتی ہے بھلا عشق محبت سوئی جان عشق محبت سوئی جان عشق محبت سوئی جان بے جنہ دے اور ہٹ بے اڑیا ریی شم سی ری شم کان مات شروع کر دینا وہ پاس سے گزر ہoyu تھا اس نے سوچو مجھ سے ملتا جائے اور وہ گھر بھی پہنچ گیا تمہارے اے تم کو تو میں بلا بلا کے تھک گئی墓 تم کبھی نہیں آئے وہ دیکھو کتنا پچارہ کیرنگ ہے خود ہی ملنے آگے تو بچ ٹھیک ہے اگر وہ ہیتنا لونگ اور کیرنگ ہے نا تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمان کو تو میں خود دیکھ لوں گا کھاؤ کھاؤ فریقہ مل رہا ہے بھئی تم لوگوں کو تو یہ اللہ انشاءال حکم یہ بتاؤ کہ تم کیا گھر میں بور ہوتے ہو انشاءال تم نے تو میری دل کی بات کر دی بہت زیادہ بور ہوتا ہوں اور اسپیشلی جب تم مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے اچھا تو پھر تم کیا کرتے ہو گھر میں کچھ نہیں انتظار کرتا ہوں کہ انشاءال کب آئے گا اور میری بوریت دور ہوگی تو انتظار کیا کرو نا ادھر ادھر موٹھا کے کیا چلے جاتے ہو میں موٹھا کے کہاں گیا میرے پاس تو کھین جانے کے پیسے بھی نہیں ہے بٹوا بھی خالی ہے میرا چیک کر لو لائتہ کے گھر کون گیا تھا وہ تو میں وہاں سے ایسی ہی واک کر رہا تھا تو میں نے کہ اندر جا کے ذرا طبیت و عوید پوچھ لوں اب تمہیں سلام دے رہی تھی سلام کے بچے تو باز نہیں آئے گا آپنی حرکتوں سے ابھی تو میں نے ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے انشاءال نہ کرنے کا ارادہ ہے تجھے جتنا سمجھایا جائے تو اتنا کیا کر کتے پیار سے سمجھا رہے ہو بلکل سمجھ آگے ہیں مجھے فگر نوٹ آئندہ کوئی شکایت سنی نا تو چھوڑوں گا نہیں دون موری پکا پرامیس کچھ نہیں ہوگا ہلو کہاں جا رہے ہو تے غصے میں کیوں بہت بچپنا ہے تمہارے بھائی میں پاگل ہے وہ اوے ہلو آرام سے بات کرو میں تمہارے بھائی کو اس طرح کہوں تو تمہیں برا نہیں لگے گا اب تم تو میرے بھائی کے بارے میں کچھ کہنا بھی مت کیوں کیونکہ اب تو میری بھابی جو بننے والی ہو بھابی یہ تم تم سب گھر والوں کو کیا ہو گیا سب کیوں ایک جیسی بات کر رہے ہو ایک جیسی بات تو مل کر بنے گی نا پکی بات پکی بات ایک تو ایک تو مجھے تمہاری امی کا نہیں سمجھا رہا انہوں نے خود ہی ایک بات سوچی اور پورے گھر میں پھیلا دی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اب کیا مطلب تم تم آلیان بھائی سے شادی نہیں کروگی میں آلیان سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کو اپنے بھائی جیسا سمجھا ہے میں نے ان کی لیے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے اور اور اگر مجھے ان سے کسی نے بھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں بتا رہی ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں کروں گی شادی سرور کروں گی لیکن ان سے نہیں کسی اور سے تم نے خاما خام مجھے ایسے ہی بلا وجہ بات کر سے کر سے ٹوک دیا اور تم دیکھتی تو سوئی میں وہاں بیٹے بیٹھایا دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیتا اسے اب آپ ہر وقت کی ذیت چھوڑ دیجئے آلیان جیسے رشتے کہیں نہیں ملتے ریشم کے لیے تو بس یہی لڑکا رہ گیا ہے دنیا میں اپنا خون پھر اپنا ہوتا ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی مت سمجھانے کی کوشش کرو مجھے تم سے بہت زیادہ دنیا دیکھ شکا ہوں میں اور میں جانتا ہوں اس رشتے کے پیچھے اور کتنے رشتے مضبوط ہونے جا رہے ہیں ابو اتنا غصہ کیوں رہے تھے تم مجھے یہ بتاؤ کہ آلیان میں برائی کیا ہے کوئی برائی نہیں ہے آلیان بہت اچھے ہیں تو پھر تمہارے انکار کی وجہ امی مجھے اپنے مزاج کی لوگ اچھے لگتے ہیں جیسے انشاءال یاد رکھیں اپنے ہر پانچ سال تک کے بچے کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطریں ضرور پلوائیں پولیو کو مٹانے کے لیے میں تو ہر حد تک جاؤں گی آپ کس حد تک جائیں گے پولیو کی اگلی مہم چار سے چھے اب کپریل آیا تین روپے کی مہکتی بچت کے ساتھ ہاں صفدر کدھر ہو تم سر آفیس میں پتہ کرو کہ ہمارے علاقے میں یہ نیا ایسے چھوک ہونا ہے اوکے سر اوکے اوکے ہلو 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 ہاں سنو جی سر سر آئے سر آفیسر کا وزن بھی کر لینا کئی بعد میں بہت زیادہ بھاری نہ نکلا ہے اور اگر سمجھ آ جائے تو اس کو انوائٹ کرو کل کی پارٹی میں اوکے سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم مجھے یہ تو بتائیے کہ کس قسم کی پارٹی ہے اور اسے کون آگنائز کر رہا ہے دیکھئے سفدر صاحب میں ایسی پارٹیز پہ نہیں جاتا ہوں آوائیڈ کرتا ہوں تو پلیز میری طرح سے معذرت ہے اسے گھر بلالو پھر دیکھو کیسا سبق سکھاؤں گی میں اسے تمہارتے بھی نہ جسپات میں اندی ہو جاتی ہیں میں اسے کبھی ماف نہیں کر سکتی کبھی نہیں غلطی تمہاری ہے تم نے اس پر اندہ اعتماد کیوں کیا پھر اگر پیپرز بنوائے تھے تو اسے چیک تو کر لینا چاہیے تھا ہو گئی نہ مسٹیک دیکھو اس وقت انتقام کے بجائے صرف کام پر توجہ دو تائر ہمارے کام بھی آسکتا ہے وہ کیسے دیکھو یہ تو تائر ہے کہ اس کے بھی سارے کام دو نمبر کے نبی نہیں تو آجتہ آجتہ اسے کام میں تو لائے جا سکتا میں تو کہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ دوستانہ بڑھیں کیونکہ کھوٹا سکہ کبھی کبھی کام آجاتا ہے اس نے کوئی رسپونس ہی نہیں دیا مجھے کہتے ہیں وہ آلیاں کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہیں پھو میں نے کچھ شوپنگ کی تھی اپنے لئے اور کچھ تمہارے لئے شوپنگ میرے لئے لیکن نہ آپ کو میری پسند کا بتا ہے نہ میرے فیوریٹ کلرز کا لیکن اندازہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن پسند بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نالیاں اپنے لئے اپنے لئے تمہیں پسند آئیں گے اور اگر نہ آئے تو سلام علیکم بھائی جار آپ تو ایسے اداس ہو کر بیٹھے ہیں جیسے کہ آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ انشاءال چل بسا اللہ نہ کرے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں اچھا وہ مجھے بتا چلا کہ انسان کو خبر بنتے ہوئے لما بھی نہیں لگتا ارے بھائی آپ تو بڑے نازک مزاج ہیں اتنی سی باطر حمد ہار گئے آپ کو بتا ہے میری ایک فرینڈ ہے ایڈبلائزا اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اپنے بچپن کے منگیتر کے موپے مار دی اور مسکراتی بھی آگئی اس کے پاس مسکراتوں کا خزانہ ہوگا ارے بھائی مایوسی والی کوئی بات نہیں ہوگی اور سب تو ہیں آپ کے پاس میں ہوں ڈیڈ ہیں ماما ہیں اسے بڑھ کر اور خزانہ کیا ہوتا ہے اچھا رہ گئی بات شادی کی تو میری بہت ساری فرینڈ ہیں ابھی آپ کو آلبن لاکھ کے دکھاتا ہوں بس کوئی سی پسند کر لیں اور باقی کام بھی رہا انشاءال شادی کو یہ فارمیلہ تھوڑے ہوتا ہے یہ تو خربتاو سے جنم لیتا ہے پھر اس پر نکار آتا ہے اتنی بھیری اردو آزم نہیں ہوگی اور شادی میں بی بی سی زیادہ ساس سسر کو دیکھا گئے اب دیکھیں اگر آپ کی شادی ریشم سے ہو جاتی ہے تو سسر تو ملتے ہیں نا آپ کو وہی منٹ منٹ پہ جھگڑنے والے اب چلیں نا کچھ کھاتے ہیں نا چلیں اٹھیں یہ بیٹھے ہیں نا آپ ہی نا اب آپ کی بھی گاڑی نکل سکتی ہے صرف دو سو رو پہ میں